رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جس کے روزے رکھنا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر فرض کیا ہے اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یعنی ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمارا زمین کی رسبت آسمان سے ایک رابطہ زیادہ ہو جاتا ہے اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک خاص رحمت ہے اور سرکش شیطانوں کو توق پہنا دیے جاتے ہیں یعنی وہ فریلی اپنی مومنٹ نہیں کر سکتے یہ مہینہ ایک بہت خیر لانے والا مہینہ ہے جس میں انسان کی نیکیاں کئی گناہ زیادہ عجر و ثواب پاتی ہیں اس مہینے میں کی جانے والی نیکیوں کا عجر و ثواب بھی کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم پر یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رہا یعنی وہ حقیقی معنوں میں محروم ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اس کی یاد تازہ کر لیں اس کی پلاننگ کر لیں اس مہینے کے آنے کے مقصد کو سمجھیں اور اس میں کرنے کے کاموں کو دوبارہ سے دہرالیں الحمدللہ زندگی میں کئی بار رمضان آیا اور اللہ کے فضل سے آپ سب نے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب خوب عبادت بھی کی ہوگی لیکن زندگی کی مصروفیات میں بعض وقت انسان کیے ہوئے کاموں کو بھی بھول جاتا ہے کہ مجھے اس مہینے میں کیا کچھ کرنا ہے تو ہمیں اس کے فائدوں کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم روزے رکھیں کیوں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک فرض عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کر دیا ہے کہ روزے رکھنے ہیں تو ہم رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے عبادت ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے دین میں عبادات کی مختلف قسمیں ہیں کچھ عبادات صرف جسمانی ہیں کچھ عبادات صرف مالی ہیں اور کچھ جسمانی اور مالی دونوں ہیں جیسے نماز اور روزہ جسمانی عبادت ہے اس میں کچھ مال کی انوالمنٹ نہیں ہوتی زکاة جو ہے وہ پیورلی ایک مالی عبادت ہے اس کا تعلق صرف مال سے ہے جسم سے نہیں ہے لیکن حج ان میں مال اور جان دونوں لگانے پڑتے ہیں تب جا کر حج کا فریضہ عدا ہوتا ہے تو یہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی عبادات ہم پر فرض کی کیونکہ ہمارے مزاج بھی مختلف ہیں کچھ لوگوں کے لیے مال خرچ کرنا بہت آسان ہوتا ہے کچھ کے لیے جسمانی محنت کرنا آسان ہوتا ہے لیکن مال خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی عبادت ہم پر فرض کر کے ہمیں دراصل آزمایا ہے کہ ایوکم احسن و عملہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے یعنی نیکی کے کاموں میں کون ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ روزے فرض کیے ہیں تو اس لیے ان کو عبادت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھتے ہوئے ہم روزے رکھتے ہیں اور خوشی سے رکھتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص برکت اور رحمت ہوتی ہے اس لیے ہم عام دنوں میں اتنی دیر تک کھائے پیئے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جتنا رمضان کی برکت کی وجہ سے الحمدللہ ہم سب آسانی سے روزہ رکھ لیتے ہیں حتیٰ کہ بعضوں کا چھوٹے بچے بھی بہت خوشی سے روزہ رکھتے ہیں روزہ تو رکھ لیا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہمارا پیٹ بڑھے ہماری بھوک ختم ہو ہمیں انرجی ملے اب رمضان میں ہمیں کھانے سے منع کر دیا جاتا ہے تو پھر مقصد کیا ہے روزہ رکھانے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سپرچلی ہم سٹرونگ ہو ہماری روح طاقتور ہو اور ہمارا ایمان مضبوط ہو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو اور ہم پہلے سے زیادہ بہتر انسان بن جائیں تو روزہ بزارتے خود مقصد نہیں ہے روزہ تو ایک اطاعت کا کام ہے کہ کہا گیا کرو کم کر رہے ہیں چیز ہمیں حاصل ہونی چاہیے اور وہ ہے لا اللہ کم تتکم کہ تم بچ جاؤ تمہارے اندر بچنے کی قوت پیدا ہو جائے اگر ہم اپنی عبادات کو دیکھیں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک اس میں کچھ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک میں کچھ بچنے کی چیزیں ہوتی ہیں انسان کا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کرنے والے کام کرے نہ اور چھوڑنے والے کام چھوڑے نہ یعنی کچھ اوامر ہیں اور کچھ منہیات ہیں عربی میں دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ یہ کر لو کرو 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 اور کچھ یہ ہے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یعنی جن کو ہم do's and don'ts کہتے ہیں تو صرف اچھے کام کرنے سے بھی بات نہیں بنتی اور صرف برائیاں چھوڑنے سے بھی نہیں بنتی یہ دونوں چیزیں مل کر positive and negative کٹھے ہوتے ہیں تو اپنا پورا function کرتے ہیں تو ہمیں روزہ کس لیے رکھنا ہے تاکہ ہم بچ جائیں کس چیز سے بچ جائیں گناہوں سے بچ جائیں اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ جائیں اور پھر ultimately دوزخ سے بچ جائیں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم روزوں کا خوشدلی کے ساتھ احتمام کریں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھیں ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے اس کو مانتے ہوئے ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی احتساب کا مطلب ہوتا ہے سواب کی نیت کرتے ہو یعنی ہمیں سواب کی نیت بھی رکھنی چاہیے کیونکہ جب کسی چیز پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ریوارڈ مل رہا ہے تو اس قدرتی طور پر اس انسان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کا یقین بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کام کو شوق سے کرتے ہیں آپ دیکھیں عام طور پر جب کسی کو کوئی کام والنٹرلی کرنے کے لئے دیا جاتا ہے تو اس کا آؤٹپوٹ کچھ اور ہوتا ہے اور جب کوئی کسی پے کے اوپر یا کسی فائدے کے عوض یا کسی محابضے کے عوض کام کرتا ہے تو اس کا آؤٹپوٹ کچھ اور ہوتا ہے کہ عام روز ورہ زندگی میں بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا بچوں کے اندر بڑھوں کے اندر سب کے اندر انسان کے اندر یہ چیز ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو اس لئے ہمیں ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ لا اللہ کم تتکون تاکہ تم بچ جاؤ یعنی اگر تم رمضان کے روزے رکھو گے تو تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے اب یہ بچنے کا عمل کیسے ہوتا ہے یہ بچنے کا عمل اس طرح ہوتا ہے کہ انسان رمضان کے روزوں میں اللہ کے حکم سے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے انسان کے اندر دو بڑی خواہشات ہیں ایک کھانے کی خواہش ہے اور ایک سیکس کی خواہش ہے روزے کی حالت میں ان دونوں کو آوائیڈ کرنے کے لئے کہا گیا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان دو کاموں سے مکمل طور پر اشتناب کرنا ہے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا اب یہ دونوں چیزیں شادی کے بعد بزبن وائف کا جو تعلق ہے وہ بھی حلال ہے اور کھانے پینے میں جو طیبات ہیں پاکیزہ چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے لئے حلال ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کے حکم سے ہم ان دونوں چیزوں سے اس لئے بچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا تو ہمیں رک جانا ہے یہ تیس دنوں کی یہ جو پریکٹس ہے رکنے کی انسان بھوک بھی لگی ہو پیاس بھی لگی ہو تو بعض وقت غلطی سے پانی کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے لیکن پھر سوچتا ہے اوہ میں تو روزے سے ہوں اور انسان اس کو وہی کا وہی چھوڑ دیتا ہے تو یہ انسان کے اندر برداشت اور یہ صبر اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے حکم کے آگے رک جانا اور جہاں اللہ سبحانو تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم ہوں وہاں نہ ہونا اور جہاں چاہتے ہیں کہ ہم ہوں وہاں پر ہونا یہ ایک بہت بڑا تربیتی کورس ہے یعنی رمضان کا پورا مہینہ انسان کی مکمل ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے انسان کو تربیت دی جا رہی ہوتی ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں اب یہ آخرت کے عذاب سے بچنا اللہ کی ناراضگی سے بچنا اسی درجہ میں ہوگا جس درجہ میں ہم روزہ رکھ کر حلال کے علاوہ حرام چیزوں کو چھوڑیں گے بعض اوقات ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کھانا بھی نہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن مردہ بھائی کا گوشت کھانا نہیں چھوڑتے ہیں یعنی روزہ رکھ کر بھی غیبت چغلی چل رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں یعنی وہاں آکے ہمارا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے کوئی بات کر رہا ہو کسی کی تو ہم آبی سے دو لگانے کو تیار ہوتے ہیں تاکہ یعنی کہ ایک ویلیڈیشن ہو جائے اس کی تو ہمیں اس بارے میں خاص طور پر رمضان کے اندر بہت محتاط رہنا ہے کہ اپنے روزہ کو خراب نہیں ہونے دینا کسی بھی حرام اور مکروع اور مشکوک چیز سے کہ جس سے روزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینہ چھوڑ دے یعنی روزہ سے اصل مقصد کھانا پینہ چھوڑانا نہیں ہے اصل مقصد کے چور ہے اور وہ ہے بری عادتیں چھوڑانا یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہیں ان کو چھوڑوانا اور انشاءاللہ جب ہم روزہ کی حالت میں کھانا پینہ جو ہم سب کی بیکنس ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہم غیبت چگلی بھی چھوڑ سکتے ہیں اسی طرح بعض کچھ اور چیزیں زندگی میں حرام ہیں جیسے کسی کو دھوکہ دینا چیٹ کرنا کاروبار کے اندر ملاوٹ کرنا جیسے تیل کے اندر ملاوٹ ہے کھانے کی دوسری چیزوں کے اندر ملاوٹ ہے سود لیا جا رہا ہے رشوت لی جا رہی ہے حرام چیزیں کی جا رہی ہیں تو ان سب چیزوں کو جب تک نہیں چھوڑتے تو روزہ کی روح حاصل نہیں ہوتی یہ اگرچہ مشکل ہیں لیکن پھر بھی impossible نہیں اگر ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس میں کوئی رخصت دے دیتے ہمیں کچھ نہ کچھ چھوٹ دے دیتے کچھ اجازت دے دیتے لیکن ایسا نہیں ہے تو بہرحال یہ مہینہ جو ہے یہ کچھ کرنے کا بھی ہے اور کچھ چھوڑنے کا بھی ہے تاکہ ہمارے اندر غلط چیزوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے تو اس مہینے میں کرنا کیا ہے اور کیوں کرنا ہے چونکہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں تو آسمان کی طرف کیا چڑھتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک عمل جو ہے وہ اس کو اوپر لے جاتا ہے یعنی ہم جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں زبان سے جو بھی اچھی باتیں کرتے ہیں مثلا میں درس دے رہی ہوں حدیثیں پڑھ رہی ہوں آیتیں پڑھ رہی ہوں یہ ساری باتیں ہیں لیکن ان باتوں کو اوپر کیا چیز اٹھائے گی وہ میرا عمل اٹھائے گا کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا میں وہ کر بھی رہی ہوں یا نہیں کیونکہ یہ باتیں صرف باتیں کرنے کی نہیں ہیں صرف سننے کی نہیں ہیں صرف ہر سال دوران لینے کی نہیں ہیں بلکہ عمل کرنے کی ہیں تو الیہ یس عادو القل متیب والعمل السالح یرفعوہو اور یہ عمال سالحہ کون کون سے ہیں انشاءاللہ میں تھوڑی سے آگے تفصیل بتاؤں گی کہ جو ہمیں رمضان میں کرنے ہیں پھر یہ مہینہ جنت کے دروازے کھلنے اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا مہینہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں لیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان بھی جھکڑا جاتا ہے اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں نیکیوں کی دعوت دینے والا ایک منادی مقرر کر دیا جاتا ہے یعنی پکارنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وَيُنَادِي فِيهِ مَلَكُن تو ایک فرشتہ اس پر متعین کر دیا جاتا ہے مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ پکارتا رہتا ہے یعنی ندا آواز دیتا رہتا ہے یا باغی الخیر اقبل وَيَا باغی الشر اقصر اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے شر کے چاہنے والے روک جاؤ یہاں تک رمضان ختم ہو جاتا ہے ہم میں سے ہر ایک خیر چاہتا ہے اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اب وہ ہر روز کہہ رہا ہے آگے بڑھ آگے بڑھ جس کا کیا مطلب ہے کہ میکسیمم ایفرٹ لگانی جتنا کر رہے ہیں اس کو کافی نہیں سمجھیں ہماری رمضان کی عبادتیں ہمارے عام دنوں سے زیادہ ہونی چاہیں تو یا باغی الخیر اقبل ہم دعا کر رہے ہیں ایک دن کرتے ہیں اگلے دن وہ کہتا ہے اور آگے بڑھو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ رمضان کی عبادتیں ہوتے ہوتے جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں اور بھی زیادہ زور پکڑ جاتا ہے یہ ساری عبادت اور کوشش اور میند نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری راتوں میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے یعنی راتیں ان کی جاگتی تھی پورے سال میں یہی راتیں ہیں جن میں ساری ساری رات بھی جاگا جاتا ہے اور گب شپ کے لیے کھانے پینے کے لیے سوشلائزنگ کے لیے نہیں کیونکہ بعض لوگ کٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں پھر وہ ہنسی مزاک شروع ہو جاتا ہے اور دعاوں سے توجہ کم ہو جاتی ہے اور چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں کھانے پینے کے لمبے چوڑے احتمامات شروع ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے تو یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر تو رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں نیکی کے مواقع جمع ہو جاتے ہیں یعنی ہم نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے ہماری نمازیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تحجد یا ترابی بھی ہو رہی ہوتی ہے پھر صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہوتا ہے عمرے پہ بھی لوگ چلے جاتے ہیں یعنی رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ساری نیکیاں بیق وقت ہو رہی ہوتی ہیں کٹھی ہو جاتی عام دنوں میں ہم کبھی ایک کام کرتے ہیں کبھی دوسرا کرتے ہیں کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہیں رکھا کبھی صدقہ خیرات زیادہ ہو گیا کبھی نہیں ہوا لیکن رمضان میں یہ چیزیں ایک پلاننگ کے تحت اور ایک شوق اور ایک محبت کے تحت اور اپنے اوپر لازم کرتے ہیں اور بہت سے لوگ رمضان میں زکاة بھی اپنی نکالتے ہیں تو روزہ عمرہ زکاة صدقات اور نماز اور تحجد اور ذکر اذکار یہ سارا کچھ ہی کٹھا ہو جاتا ہے ایک جگہ پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی عصہ ان کے باہر سے نظر آتا ہے اور ان کا بیرونی عصہ ان کے اندر سے نظر آتا ہے یعنی جیسے گلاس ہاؤس ہوتا ہے تو ایک دہاتی آپ کی طرف کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لئے ہیں یہ کس کو ملیں گے آپ نے فرمایا اس شخص کے لئے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے اور روزے رکھے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لئے نماز ادا کرے یعنی تحجد یا ترابی جس کو آپ کہتے ہیں اب رمضان میں آپ یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں ایک ٹائم مقرر کریں جب آپ اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں چاہے دس منٹ کے لئے پانچ منٹ کے لئے خاص طور پر اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کو لے کے بیٹھیں اور ان کے ساتھ ہر روز تھوڑی سی بات رمضان کے سلسلے میں ضرور کریں اس کے لئے یہ کتاب جو ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے شہر و رمضان رمضان کے مہینے کی یہ بڑی اچھی کتاب ہے اس میں ایک ایک پیج سوا پیج کے ساتھ رمضان میں جتنی چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں یعنی آپ کو کئی اور جانے کی ضرورت نہیں تیاری کرنے کے لئے ایک پیج آپ اس میں سے پڑھیں جو خاص بات ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور ان کے ساتھ ڈسکشن کریں اس سے یہ ہے کہ گھر میں ایک رحمت اور برکت بھی آتی ہے کیونکہ جب گھر والے بھی کٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں یعنی کبھی بھی کوئی اکٹھا ہو کے کام کرتا ہے تو اجتماعیت کی ایک برکت ہوتی ہے یعنی ایک تو یہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے وہ بھی اچھی بات ہے اعتقاف اس کے لئے بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ آخری دس دنوں میں انسان سب کو چھوڑ کے الگ ہو جائے لیکن اس کے علاوہ جب آپ گھر کے اندر ہیں ہی تو گھر کی بھی ایک مجلس ہونی چاہیے اگر آپ دو لوگ بھی ہیں تو ہزبن وائف بھی بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اچھی بات ضرور شیئر کریں دوسرا یہ ہے کہ انسان کھانا کھلائے کھانا کھلانے کے لئے ایک تو یہ ہے کہ آپ رمضان راشن کے نام سے جو کمپینز چلتی ہیں اور غریبوں تک ارگنیزیشنز مہچاتی ہیں ان کو راشن جیسے الہدا بھی کر رہا ہے اور لوگ بھی کرتے رہتے ہیں انڈویجولی بھی لوگ اپنے رشدانوں یا غریبوں یا میڈز وغیرہ سب کے لئے انتظام کرتے ہیں تو اور جو بھی صدقہ خیرات آپ کریں لیکن کھانا کھلانے والا کام ضرور کریں اور اس میں آپ دیکھئے کہ عام طور پر لوگ افطار کا انتظام اسی وجہ سے کرتے ہیں اب افطار ویسے تو بہت اچھی بات ہے لیکن بعضوں کا تصویر بھی دیکھا ہے کہ جو خاتون خانہ ہیں یا اگر خاتون خانہ خود نہیں تو جو سرمنٹس ہیں ان بچاروں کا سارا دن ترہ ترہ کے کھانے پکاتے ہوئے گزر جاتے ہیں رمضان کا تو مقصد یہ تھا کہ کھانے کو لیمٹیڈ کیا جائے لیکن ہمارے عام گنوں سے بھی زیادہ پھر پکنا پکانا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر عبادات کے لئے ٹائم کم رہ جاتا ہے تو اس میں انسان یعنی اگر کوئی ایسا انتظام کرے بھی کیونکہ پھر رشتدار ہیں یا دوست ہیں دور دور سے آتے ہیں پھر ان کی اپنی ترابی کا ٹائم بھی ہوتا ہے تو ٹریبلنگ ٹائم میں وہ نماز کے اندر سے خوشو خضو بھی ختم ہو جاتا ہے تو آپ پکا کے بھی کسی کے گھر بھیج سکتے ہیں پکا کے بھی بھیج سکتے ہیں اسی طرح ایسی جگہ جہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں جیسے ہسٹلز ہوتے ہیں اس میں بہت ساری بچیاں یا مدرسہ ہوتا ہے کوئی اس میں بہت سارے بچے یہ کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں یہ کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اب تو یونیسٹریز میں بھی آپ دیکھیں یونیسٹریز کے بھی ہسٹلز ہیں یہاں اسلامباد میں کئی ایک ہسٹلز ہیں ہو سکتا ہے آپ کے نیبر ہوت میں کوئی ہسٹلز ہو تو اب وہ ہسٹلز کا کھانا تھا آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیسا کھانا ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے میں آپ روز کھانا نہیں کھلا سکتے روز نہیں پکا سکتے تو کٹھا کھانا پکوا کر بھی آپ کسی ایسی جگہ پر سب کو کھلا سکتے ہیں پھر اسی طرح روزے تو رکھنے ہی ہیں اور رات کو جب سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز حافظ ابن رجب کہتے ہیں یہ تمام کے تمام عامال رمضان میں سرزد ہوتے ہیں پس مومن کے لیے رمضان میں سب کچھ جمع ہو جاتا ہے روزہ، قیام، صدقہ اور اچھی گفتگو کیونکہ روزہ دار کو بے مقصد اور جنسی بات کرنے سے بنا کر دیا جاتا ہے روزہ، نماز اور صدقہ اپنے کرنے والے کو اللہ عز و جلہ تک پہنچا دیتے ہیں یعنی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے نماز، نمازی کو آدھے رستے تک پہنچا دیتی ہیں روزہ اسے بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے اور صدقہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بادشاہ کے پاس داخل کر دیتا ہے یعنی صدقے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضر جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور جب آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ دور کرتے تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے یعنی آپ بہت زیادہ جواد اور سخی ہوتے تھے رمضان کے مہینے میں یعنی جیسے تیز آندھی چلتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ مٹی بھی اڑتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ گھر کے ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات نظر آتے ہیں تو اسی طرح رمضان میں آپ کے صدقہ خیرات کے جو اثرات ہیں وہ ہر طرف نظر آنے چاہیں یعنی آپ کے عزیز دوست رشتہ دار یعنی سب تک آپ کچھ نہ کچھ خیر ضرور بانٹیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑے بڑے کھانے ہی کلائے جائیں اگر آپ کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ آپ کجور کلا دیں کسی تو آپ کجوریں بھی کلا سکتے ہیں آپ کی حیثیت صرف پانی بھلانے کی ہے تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ روزہ افطار ہونے کے وقت یہ راستے پر اشاروں پر پانی کی بوتلیں اور کجوریں اور پیکٹ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو راہ چلتے لوگ ہوتے ہیں جو کسی مجبوری کے تحت اس وقت ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کا مہینہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغض اور بہودہ کام اور رفس یعنی جنسی خواہشات پر امامی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے لہذا اگر تمہیں کوئی گالی دے یا تم سے جہالت کی باتیں کرے تو تم کہہ دو کہ میں تو روزے سے ہوں یعنی آرگیومنٹ میں نہ پڑھو بحث مباعثے نہ کرو لڑائی جھگڑا نہ کرو ہمیں سوچتی ہوں کہ جن گھروں میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں بہن بھائی لڑتے ہیں یا ہزمن بھائی لڑتے ہیں یا ایک دوسرے کی مار پٹائی کرتے ہیں تو اگر وہ رمضان کا مہینہ تیس دن رکے رہے ہیں اس کام سے کہ نہ ہی زبان سے یعنی ابیوز کرنا ہے کسی کو اور نہ ہی بیسے کسی کو مارنا ہے نہ ہم نے بچوں کو مارنا ہے نہ کسی بڑے کو مارنا ہے تو اب دیکھیں کہ رمضان کے بعد وہ عادت کے ست تک کم ہو سکتی ہے کیونکہ انسان کو سوچنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ اگر روزے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو روکا تھا تو بعد میں میرے لئے کیا جواز نکلتا ہے کہ میں خامخہ کسی کے اوپر ظلم تھاؤں پھر یہ کہ یہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے رمضان کے ہر دن اور رات میں دعا قبول ہوتی ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے اب یہ ہے کہ چند پوائنٹس میں دیتی ہوں پھر آپ لوگ مزید ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کچھ ہونا چاہیے کہ اتنے سارے نیکی کے مواقع ملے گی ہر شخص کو کچھ نہ کچھ تھوڑی سی انگزائیٹی ضرور ہوتی ہے رمضان آرہا ہے یہ بھی کرنے والا ہے وہ بھی کرنے والا ہے ترابی کیسے کریں گے رات تھک جاتے ہیں وہ مشکل اشاء پڑھتے ہیں اب یتنی لمبی نماز کیسے ہوگی تو جب میرے اوپر ایسے خیالات آتے ہیں تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں پچھلے رمضان میں تو سب ٹھیک ہو گیا تھا وہ کیسے ہوا تھا تو اگر اللہ نے وہ کرا دیا تو اس زفعہ بھی اللہ سے اچھی امید رکھو تو انشاءاللہ اب بھی اچھا ہو جائے گا اور واقعی جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے ایک الگی سپیرٹ ہوتی ہے اللہ کی انرجی آ جاتی انسان کے اندر تو خوشی سے استقبال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیونکہ کتنی لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور اس کے لئے دعا بھی بانتے تھے بعض سلب جو ہیں وہ چھ مہینے پہلے یہ دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور جب رمضان گزر جاتا تو یہ دعا کرتے رہتے اللہ ہمارے رمضان کی نیکیوں قبول کر لے پھر یہ کہ اپنی نیتوں کو بھی خالص کر لی یعنی ایک کانشنس ایفرٹ اور سوچ کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لئے کرنا انا لیلہ میں تو اللہ کی ہوں جس نے مجھے پیدا کیا جس نے مجھے رزق دیا جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے جس کے ہاتھ میں میری موت ہے میں تو اس کی ہوں لہذا جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں میں اللہ کی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو انسان اچھی نظر سے دیکھتا ہے چاہے عقل اس کو سمجھ نہ پائے اللہ کا ہر فیصلہ اچھا لگتا ہے تقدیر کے متعلق انسان کی شکایتیں دور ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اقوال افعال تقدیر شریعت سب سے انسان اگری کرنے لگتا ہے اور پھر اگر انسان سوچتا ہے کہ حیاتی کلوہو لیلہ میری ساری زندگی اللہ کے لیے تو پھر جو بھی کام انسان اس کو کر رہا ہوتا ہے چاہے ماں باپ کی خدمت ہے چاہے بچوں کا خیال رکھنا ہے چاہے نیبرز ہیں چاہے دین کا پڑھنا پڑھانا کوئی بھی چیز ہے میں جب اللہ کے لیے کر رہی ہے تو پھر مجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات ہمیں پریشان کر دیتی مثلا ہم دورہ قرآن سننے کرنے جا رہے ہیں راستے میں اشارہ بند ہوگئے تو اب ہمارے پٹھے کیوں کچھنے لگ گئے ہیں کوئی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ریلیکس نہیں اللہ جب چاہے گا پہنچا دے گا آپ تو اپنے ٹائم پر نکلے تھے لیکن آگے آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ روڈ بلوک ہوگی اور آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ کسی وقت کچھ بھی بلوک ہو جاتا ہے اور کچھ بھی ملک میں چل پڑتا ہے تو اب آپ اس کو پوری طرح ریلیکس ہیں آپ پہنچ گئے ٹائم پر تو بھی خوش ہیں اگر تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو بھی خوش ہیں اگر پہلے پہنچ گئے تو بھی خوش ہیں کیونکہ حیاتی کلوہ لیلہ سب کچھ میرا تو اللہی کے لیے ہے لہذا یہ چیز انسان کو اتنا سکون بخشتی ہے اتنا اتمنان دیتی ہے کہ میں نے اسباب اختیار کر لیے اور پھر اس کے بعد میں جہاں بھی ہوں جس بھی سیچویشن میں بعض اقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پچھلے رمضان میں کوئی بہت اچھا کام کر رہے تھے مثلاً عمرے پر چلے گئے مثلاً کوئی اور اللہ نے لے کی کا کام کرا دیا اس سال وہ اپرچونٹی نہیں ہے اب بچانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بات نہیں اب اس وقت اللہ نے جہاں رکھا ہے میں اس کو بھی نیکی سمجھ کے کروں گی کیونکہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں اگر ہم دین کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی عجر و سواب نہیں اور اگر ہم دنیا کے کام دین کے فائدے کے لیے کرتے ہیں تو عجری عجر ہے دنیا کے کام میں بھی عجر ہے اور اگر دین کا کام اللہ کے لیے کرتے تھا تو عجر ہے تو اس لیے انسان کو جو بھی کوئی کام کرے وہ خوشی خوشی کرے رمضان میں کبھی بھوک بھی لگ جاتی ہے کبھی تکاوٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر نفس کے خلاف ہوتا ہے کچھ کام کرنا لیکن انسان خوشی سے کر لے کریئے کہ رمضان سے پہلے استغفار کی بھی کسرت کریں تاکہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں یہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سے نیکی کے مواقع چھن جاتے ہیں یعنی ہم نے سوچا ہوتا ہے کچھ کرنے کا اور وہ ہوتا ہی نہیں کوئی ہمارا گناہ بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے تو استغفار کرنے سے آپ نے دیکھا ہوگا رسک کے دروازے کھلتے ہیں بارشیں برستی ہیں اللہ تعالی مال اور اولاد میں برکت ڈالتا ہے یعنی کہ ساری رکاوٹیں ختم اور دعائیں قبول اور بندے کو جو چاہیے تھا وہ اسے مل گیا تو رمضان بھی چونکہ نیکیوں کا مہینہ ہے اس لئے اللہ کی توفیق سے نیکی ہو سکتی ہے اور اللہ کی توفیق اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہے پھر یہ کہ رمضان میں چونکہ قرآن نازل ہوا تھا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن لہٰذا قرآن کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہونا چاہیے اس کا پڑھنا اس کا سمجھنا اس کا پڑھانا اس کو پھیلانا یعنی کوئی بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلق اس کے ساتھ ہر صورت ہونا چاہیے کم از کم منیمم ایک قرآن تو ضرور ختم ہونا چاہیے یعنی اس سے کم نہیں عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ جو ایک مہینے میں ایک قرآن ختم نہیں کرتا وہ دراصل قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں حجر القرآن ہے نا جو قرآن مجید میں آتا ہے صورت منیسرائیل میں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا کہ رسول قیامت کے دن کہیں گے اے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا آپ کی قوم کون ہے دو طرح کی ہے ایک جنہوں نے آپ کی بات پر لب بیک نہیں کا اور جنہوں نے آپ کی بات پر لب بیک کا دونوں ہی آپ کی امتیں ہیں ایک امتِ اجابت ہے اور دوسری جو ہے وہ امتِ دعوت ہے تو امتِ اجابت کون ہے ہم لوگ امتِ اجابت ہیں جنہوں نے آپ کی بات مان لی اور امتِ دعوت کون ہے کہ جن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جانی چاہیے جن تک اسلام کا پیغام پہنچنا چاہیے تو جنہوں نے دعوت قبول کر لی اور پھر اس کے بعد کچھ کیا ہی نہیں قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے خلاف گوائی دیں گے کہ یارب اس قوم نے ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا تو مہینے میں ایک دفعہ قرآن ختم نہ کرنا حجر القرآن میں آتا ہے صحابہ جو تھے وہ آٹھ ہٹھ دن میں ہفتہ بھر میں ختم کر لیا کرتے تھے چلیں ہماری مصروفیات اور کام ایسے ہیں لیکن ایک بارے کا ٹارگٹ تو رکھی لینا چاہیے اور رمضان میں تو ضرور رکھنا چاہیے کچھ صبح میں پڑھ لیں کچھ دوپیر میں پڑھ لیں کچھ شام کو پڑھ لیں پھر ایک جو ہے وہ تراوی میں اگر ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہے چاہے خود پڑھیں موبائل سے پڑھ لیں آئی پیٹ سے پڑھ لیں یا پھر کسی امام کے پیچھے پڑھ لیں یا اپنے گھر میں کسی بچے بچی کو جس نے حفظ کیا وہ ہو اس کو بلا کے اپنے گھر والوں محلے والوں کو ساتھ ملا کے کوئی انتظام کر لیں یعنی ہر ایک یہ اپنی پرسنل ارینمنٹ اور پریفرنس ہے کہ اس کو کہاں زیادہ مزہ آتا ہے اس کے مطابق وہ کام کر لیں لیکن یہ میک شور کریں کہ قرآن کے ساتھ عام دنوں کی نسبت زیادہ تعلق ہے قرآن مجید بھی اس مہینے میں نازل ہے سابقہ کتب بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی یعنی یہ مہینہ اللہ کی طرف سے وہی آنے کے لیے ایک خاص مہینہ اسی لیے اگر اس مہینے میں سمجھ کر قرآن پڑھا یا سنا جائے وہ دلوں پہ زیادہ اثر کرتا ہے کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے پھر یہ ہے کہ صرف دن کو نہیں پڑھیں رات کو بھی اس کا احتمام ضرور ہونا چاہیے اور خاص طور پر تراویح میں اور اس سے بڑھ کر لیلت مبارکہ میں کیونکہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا تھا اور وہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات تھی شب قدر کہا جاتا ہے کہ ستائیسویں رات تھی بہرحال جو بھی تھی آخری راتوں کی ایک تاک رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا انہا انزلنا ہو پی لیلت القدر ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا نائٹ آف پاور تو اس لیے دن کے علاوہ رات کو بھی قرآن کا پڑھنا تلاوت کرنا اور کچھ نہ کچھ اس کو سمجھنا یہ انسان کی شخصیت کے اوپر انسان کی طبیعت کے اوپر مزاج کے اوپر بہت بہترین اثرات ڈالتا ہے تو اس لیے اس کا احتمام ضرور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام سے مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے لہٰذا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک تو ہے اکیلے تلاوت ٹھیک ہے وہ آپ اپنی سہولت سے جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے واک کرتے گاڑی میں بیٹھ کے کہیں نہ کہیں آپ کر لیں ہو گیا پورا آپ کا سپارہ لیکن کچھ وقت ایسا ضرور رکھیں کہ جس میں آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ کہ ہم مل کے تیرے ذکر کریں مل کے تیری تصویر کریں جب انسان یعنی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اس کا اپنے ہی ایک اثر ہوتا ہے ایک مجلس میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو اس کا اپنے ہی ایک اثر ہوتا ہے تو اس کا بھی احتمام جہاں کہیں دورہ قرآن ہو رہا ہو آج کل سب نے اپنی سہولت دیکھ لی ہے کہ وہ آن لائن چیزیں مل جاتی ہیں کسی اشد مجبوری ہے بیماری کی صورت میں تو ٹھیک ہے آپ آن لائن کچھ کر لیں گھر میں کر لیں لیکن اگر آپ کو اللہ نے کوئی بھی سہولت دیا ہے گاڑی ہے آپ کے پاس اور باقی گھر کے کام کاج کے لیے آپ کے پاس ہیلپ موجود ہے کچھ وقت علم کی مجلس میں قرآن کی مجلس میں ضرور جا کر بیٹھیں کہ اس کے اپنی وائبز ہوتی اس سے انسان اردگرد کے محول سے بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایک ایمانی حالت میں ہوتے ہیں ایک ایمان کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہے ایسی مجالس کو اٹینڈ کرنا تو ایک قرآن ہو گیا تلاوت والا قرآن ایک قرآن ترجمہ قرآن کے ساتھ فیمل قرآن تھوڑا تھوڑا انڈسٹیننگ کے ساتھ اور ایک قرآن ترابی کے ساتھ یعنی ان تین کا تو کم از کم ٹارگٹ رکھیں اگر اس سے زیادہ کچھ ہو جائے تو ویل اینڈ گوڈ کیونکہ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پر دس نہیں کی اور اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو اور بھی زیادہ پھر یہ ہے کہ تلاوت قرآن سے اللہ تعالی کا قرب ملتا ہے ابن رجب کہتے ہیں نفلی عامال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ قرآن کی کسرے سے تلاوت ہے اور اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے تو اس میں ایک چیز اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس شانس ہو تو ایک قرآن سننے میں سن جائیں یعنی آپ سہری بنا رہے ہیں آپ افطار بنا رہے ہیں آپ بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہے ہیں آپ بچوں کو لینے جا رہے ہیں تو راستے میں نشان لگا کے ایک قرآن جو ہے وہ لازمان سننے بچے بھی بلکہ ان کو بھی عادت ہو جائے گی کہ ہم نے چپ کر کے سننا ہے باتیں نہیں کرنی راستے میں پھر آپ دیکھئے کہ اس قرآن کے پڑھنے سے اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں آتی کیونکہ یہ بابرکت کتاب ہے ابن مسود کہتے ہیں جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے عالم کی صحبت اختیار کرنا قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا جس کو یہ تین چیزیں نصیب ہو جائیں اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتوں کا ساتھ بھی ملتا ہے حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں قرآن کی بدولت زمین اور آسمان میں انسان کے چرچے ہوتے ہیں کہ فلاں وندہ قرآن پڑھتا ہے آسمانوں پہ اس شخص کے چرچے ہیں یعنی جو تلاوت قرآن کرنے والا ہے گناہوں سے حفاظت ملتی ہے مطلوبہ چیز آسان ہو جاتی ہے اس کا حصول آسان ہو جاتا ہے ابراہیم المقدسی اپنے شاگر اباس بن عبدالدائم کو وسیعت کرتے تھے قرآن کی کسرہ سے تلاوت کرو اور اسے نہ چھوڑو تو تم جو طلب کرنا چاہتے وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنی تم قرآن کرو گے تھوڑی کرو گے تو تھوڑا آسان زیادہ کرو گے تو زیادہ آسان پھر اس سے دنیا اور آخرت میں انسان کو بہت سے غموں سے نجات ملتی ہے قبر میں قرآن جو ہے وہ کہ انسان کی شکل میں آئے گا کچھے دوست کی شکل میں آئے گا اور قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا بندے پر سایہ کرے گا قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں مقام ہوگا اس لئے رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہیں اس سلسلے میں جو بھی آپ اپنا پلان بنائیں وہ ضرور اپنے پرائیٹیز پر رکھیں پھر رمضان اور نماز یعنی انسان کو اپنی نمازوں کے بھی رمضان میں کیونکہ جو شسپابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اس کو ضرور بخش لے گا اور جس نے اس کو وقت پر نہ پڑا اس کی حفاظت نہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارا رب نے کیا فرمایا ہم نے کہا نہیں فرمایا بے شک تمہارا رب فرماتا ہے جس نے نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا اس کی حفاظت کی اس کو ہلکا سمجھ کر ضائع نہیں کیا پس اس کے لئے میرے اوپر اہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں یعنی پھر پکا پکا وعدہ ہو گیا جس نے اس کو وقت پر نہیں پڑا نہ اس کی حفاظت کی اس کو ہلکا سمجھ کے ضائع کر دیا کوئی بات نہیں ہو گیا سو ہو گیا اس کے لئے میرے اوپر اہد نہیں چاہوں تو میں اس کو بخش دوں چاہوں تو عذاب دوں اس سے بتا چلتا ہے کہ عذاب صرف کفار کے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے بھی ہوں گے پھر نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے یعنی جو نمازوں کی پابندی کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کو جہنم سے نکال کر یا جہنم جانے سے روک کر جنت کی طرف لے جائے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ عام طور پر ہماری عادت ہوتی صرف فرض پڑھنے کی جلدی ہے فرض پڑھ کے چلے جاؤ جلدی سے فرض پڑھ لو دیر ہو گئی لیٹ ہو گئے چھیک ہے آپ دنیا کے کاموں کو اہمیت دیں جو اہمیت کے قابل ہیں لیکن اپنی آخرت پر نہیں کوئی بھی طریقہ ہو اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے رہیں یاد کراتے رہیں یہ تو کرنے کا کام ہے تو فرائز کی ادائیگی کے علاوہ نوافل کی ادائیگی جو ہے بڑی ضروری ہے جیسے نماز ہے رمضان کے بعد ستہ شوال کے روزے ہیں پھر ہر مئینے کے تین روزے ہیں تو یہ نور و نالہ نور ہو گیا پھر یہ کہ سنتیں نماز کی جیسے فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ان سب سے بہتر ہیں پھر دن میں بارہ رکعتیں سنت ضرور پڑھنی ہیں چار زہر سے پہلے اور دو آخر میں پھر مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو اور فجر سے پہلے دو پھر اس کے علاوہ چاشت کی نماز اشراق بھی پڑھیں چاشت کی نماز اصل میں یہ ایک ہی نماز ہے جلدی پڑھنے تو اشراق کہلاتی ایک بھی کافی ہو جائے گی عوابین بھی یہی نماز ہے کچھ نوافل دن کے ہوتے ہیں کچھ رات کے ہوتے ہیں تو یہ دن کے نوافل ہیں جس میں اشراق چاشت عوابین ایک ہی نماز کے مختلف نام ہے یہ سورج نکلنے سے پندہ منٹ بعد سے لے کر